فیفا ورلڈ کپ کے دوران چرچہ میں آئے فیمس فٹبال پلئیر میسوٹ آزل جن کو چائنہ میں اگر مسلمانوں پر ہو رہے اتیا چار پر بولنا پڑا بہت مہنگا 22 ملین پاؤنٹ کی عدیداز کی پارٹنرشپ سے دھونا پڑا تھا ہاتھ آئیے جانتے ہیں کہ ہے پورا معاملہ فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں ہو رہا ہے اور یہ کھیل کئی کارنوں سے چرچہ میں ہیں مہین اس بیچ مشہور جرمن فٹبال پلئیر میسوٹ آزل بھی چرچہ کا وشے بن گئے ہیں میسوٹ آزل 2010 میں ورلڈ کپ جیتنے والی جرمن فٹبال ٹیم کے صدسی رہے تھے ورلڈ کپ کے بعد گولڈن بال کے لیے چینل کھلاڑیوں میں سے وہ ٹاپ ٹین میں شامل تھے یہی نہیں 2014 وشف کپ ویجیتا ٹیم کے صدسی رہے آزل کو 2018 فیفا وشف کپ میں جرمنی کے گروپ چرن میں باہر ہونے کے بعد سے نفرت بھرے میلہ دھم کیا مل رہی تھی اس سے آہت ہو کر جرمنی کے راشتری فٹبال ٹیم چھوڑنے والے آزل نے ٹویٹ کیا قرآن جلائی جا رہی ہیں مسجدیں بند کی جا رہی ہیں یا توڑی جا رہی ہیں مسلم اسکولو مدرسو پر پرتبن لگا دیا گیا ایک ایک کر کے مسلم دھرم گروو مولویوں کو مارا جا رہا ہے بھائیوں کو مجبوراں شبروں میں بھیجا جا رہا ہے دنیا بھر کے مسلم چپ ہیں ان کی آواز کہیں نہیں سنائی دے رہی فٹبالر نے یہ پوسٹ بلو بیکگراؤن پر لکھی اس پر ایک اردر چندر اور ستارہ بھی لگایا ہے یہ ایک طرح کا فلیک تھا جسے اوئیگر الگاو وادی استعمال کرتے ہیں ترکی مدھے ایشیا سے پلان کرنے والے ترکوں سے بنا دیش ہے یہ لوگ ترکی بھاشا بولتے ہیں یہ دیش اوئیگر مسلموں کا بھی گھر مانا جاتا ہے ترکی لگتا چین سے اور گئی مسلموں کی سمسیہ کا معاملہ اٹھاتا آ رہا ہے آزل جرمنی میں ہی پیدا ہوئے اور پرے بڑے ہیں پر وہے ترکی مولکے ہیں ان کے پور بچ ترکی چھوٹ جرمنی میں بہتر جیون کے لیے آئے تھے وشو کپ کے بعد آزل نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ ان کے ساتھ مسلم ہونے کی وجہ سے بھی ایسا وہبار کیا جاتا ہے جرمنی کی ٹیم میں میرے علاوہ اور بھی پرواسی ہیں ان کو کبھی جرمن پالش نہیں کہا جاتا تو مجھے کیوں ترکوش جرمن بھلایا جاتا ہے کیسے لیے کہ میں ترکی سے ہوں یا اس لیے کیوں کہ میں مسلمان ہوں جب میں جرمنی میں ہی پیدا ہوا پلا بڑا تو کیوں لوگ نہیں مانتے کہ میں ایک جرمن ہوں مئی 2018 میں میسود آزل تب چرچہ میں آئے تھے جب انہوں نے ترکی کے راشت پتی رجب طیب ایدروان کے ساتھ فوٹو کھچوائی تھی جرمنی کے فٹبال پریشن سکونے ان کی وشو اسنیتہ پر سوال اٹھائے تھے یہاں تک کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ترکی کے راشت پتی کے ساتھ فوٹو سامنے آنے کے بعد جرمن کمپنی آڈی داس نے میسود آزل کے ساتھ 22 ملین کی پارٹنرشپ بھی قتم کر دی تھی وہی اب 2022 فیفا وارڈ کپ کے دوران میسود آزل ایک بار پھر چرچہ میں آ گئے ہیں اور لوگ میسود آزل کے اوگر مسلمانوں کے سمرتھن کرنے اور آڈی داس سے ان کی پارٹنرشپ لینے پر آزل کو ہوئے اس بھاری نقصان پر اپنی ریاکشنز دیتے دکھائی دی رہے ہیں اس پر القرآن ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتو ہے لکھا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ میسود آزل نے اوگر مسلمانوں کے قلاب چین میں ہو رہے اتیہ چار کے بارے میں بات کرنے کے کارن آڈی داس کے ساتھ ساجداری سے 22 ملین پاؤنڈ کا نقصان اٹھائے ہے ترکی کے راشت پتی کے ساتھ ایک فوٹو کے لیے انہوں نے جرمن راشتی ٹیم میں اپنا ستھان کھو دیا وہ اس پر ایک یوزر نے لکھا جب تک اس نے اللہ کی نظروں میں اپنی جگہ نہیں چھوڑی ہے تب تک اس کے پاس سب کچھ ہے وہ ہمارے ایمان کی رکشہ کریں اس پر ایک یوزر نے آزل کے لیے لکھا کوئی سمسیاں نہیں آزل یہ صرف دنیا ہے اور یہ دنیا اللہ کی ہے ترکی یوزر نے اس پر اپنی رائے رکھتے ہوئے کہا 22 ملین پاؤنڈ گوائے لیکن خود کو اپنے پیدا کرنے والے کے قریب کر لیا ٹیم کی یوزر نے اس پر لکھا اللہ اس کو اس کے نقصان سے زیادہ عطا کرے آپ کو بتاتے کہ اس بار میسوڈ آزل نے اس ٹینڈ سے 2022 بیش وکپ دیکھتے ہوئے میزبان دیش قطر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دھنیبات ٹویٹ بھی کیا ہے میسوڈ آزل نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا مہان آتی تھی اور سمپون سنکھن پھر سے ملیں گے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھنے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام خبریں ہم آپ تک پہنچاتے نہیں